ہمارا بھائی ہے جو ہمیں کھانا کھلانے آیا ہے کیا نامیں بٹا پکا ہمیں یاکوب ہیں یاکوب یہ ہے ہمارے یاکوب آئی ہے زوزیلا دستان میں سب سے اچھا روڑ اور سب سے خطرناک روڑ یہی بتایا جاتا ہے جو لڈا قرور ہے لڈا قرور تو بہت خطرنا ہے مارا آپ آج کل تو بلکل نارمل ہے آپ ایسا کچھ نہیں ہے تو پہلے خطرناک لگ رہا تھا یہ لڈا قرور پہلے بہت خطرناک اور مسئلہ دو ایک ہے کہ اگر جالدی موسم خراب ہو جائے گا تو موسم خراب جب بھی ہوتا ہے جلدی بارب بھی گر سکتا ہے دوستو بیوٹیفول وادیاں اور سامنے آپ کو دکھرا ہوگا اتنے بڑے بڑے پہاڑ سون مرگ آنے والا ہے اور یہ ہماری بی ایس ایف سیا پی ایف اور ہنڈین آرمی بہتہار لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ ہماری کونسو فورسز ایکشلی تینات کہاں پہ کیا ہیں اور جنرلی لوگ جو ہیں وہ ہر فورس کو ہنڈین آرمی انڈین آرمی کہتے ہیں تو آپ لوگوں کو اپنے دیش کی فورس کے بارے میں پتہ ہونا بہت ضروری ہے وہ ابھی میں آپ کو ایکسپلین کروں گا اس سے پہلے وادیاں دیکھیں اوپر جو پوری گرینری ہے اتنا سندر کشمیر لگ رہا ہے یہاں سے جیسے یہ پہاڑ آپ کو سیدھا سامنے سے ایسا ویو دیں گے کہ جیسے کوئی آپ کا چیزے کہتے ہیں کہ کوئی سامنے سے کوئی پہاڑ آپ کو ٹکر مار رہا ہے ایسا ویو آ رہا ہے اور اور بہت سندر لگ رہے ہیں ملہا بیکتم پہ روڑوں کے بیچ میں سے اچھے اچھے پہاڑ نکل گئے اور بیواروں کے ہم پہ موشلی جو لڈاک کے فیمس ہوتے ہیں بیٹر لیٹ مرنگ گائز اور میں فائنلی ہوں ابھی بریکپاسٹ کے لئے رکا صبح صبح کا ٹائم ہے میں صبح صبح شرینگر سے نکلا تھا اور ابھی ایک بیوٹیفل لوکیشن پہ یہاں پہ بریکپاسٹ کے لئے رکا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پیچھے بیوٹیفل ماؤنٹنز آپ کو جو دکھ رہے ہیں پورے پہاڑ اور ابھی سونمرگ آنے والا ہے اور سوڈج جن سے اوپر ہو گیا ہے یا کھڑی ہے میری بائیک اور میری بائیک کے ساتھ ساتھ آپ کو پیچھے پورے پہاڑ دیکھ رہے ہوں گے اوکسیجن یہاں کی اتنی صاف ہے اور خوبہ صبح مہدیو کے درشن بھی ہو گئے اوکسیجن یہاں پہ اتنی صاف ہے اتنی کلیر ہے کہ آپ کو بلکل بھی مطلب اتنا فرق پتہ چلے گا سٹی لیول سے اور ابھی یہاں پہ کروں گا میں بریکپاسٹ اور بریکپاسٹ کرنے کے بعد ہم یہاں سے آگے بڑھیں گے اور بڑی آسا کچھ کھا کے یہاں سے آپ آگے نکلیں گے اور پھر آج آپ کو کارگل بھی ضرور میں دکھانے والا ہوں دوستو صبح صبح کرنے بیٹھے ہیں ناشتہ اور یہ میرا پڑی آسا ناشتہ آپ کو سامنے دکھ رہا ہوگا آج تو میگی کھا رہے ہوں میں میگی کھانے کا پلان ہے یہ ہے میگی اور صبح صبح کشمیر کی چاہے جو کی بہت ہی بہترین چاہے اور بہت اچھی چاہے کھانا ناشتہ اور یہ بہت ہی بیوٹیفل سا ایک دھابا جس پہ میں رکھوں اور اب یہاں سے باگے بڑھیں گے تو گائز ابھی میں دھابے پہ رکھوں کھانا کھانے اور یہ ہمارے ساتھ چھوٹا سا ہمارا بھائی ہے جو ہمیں کھانا کھلانے آیا کیا دا میں بیٹاپ کا ہمارے یاکوب یاکوب یہ ہمارے یاکوب بھائی ہیں اور یہ صبح صبح محنت کر رہے ہیں انہوں نے مجھے ابھی بریک پاس دیا ہے بہت اچھا سا اور یہ کہہ رہے ہیں ابھی پڑھائی نہیں کر رہے ہیں پہلے مدرسے میں پڑھ رہے تھے پہلے سکول میں پڑھتے تھے پہلے سکول میں پڑھتے تھے اب پڑھ رہے ہیں اور پڑھا آگے پڑھائی کرنی ہے تو سارے بچوں کو پڑھنا ضرور چاہیے اور آگے ابھی سے ہیتی محنت کر رہے ہیں تو آگے تو آر انچاللہ اور محنت کریں گے ہمیں مل گئے ہیں یہاں پہ جنہوں نے ہمارا چینل لیا اور وہ میڈیا ویلوگ بے کر رہے ہیں ابھی کونسے والا دیکھا ہے لاسٹ ہمارگڑ والا ہمارگڑ والا دیکھا ہے جائے دوستو اور فائنلی جمہو سے نکل کے صبح صبح میں اب پہنچوں گا تو ایسے ہی لوگ مل جاتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں پھر پوچھتے ہیں کہاں سے آرہے ہیں کہاں جا رہے ہیں اور بچے چھوٹے چھوٹے ابھی گاؤں میں مجھے کسی نے چاہے آفر کریں یہ سارے چیزوں کا ایکسپیرنس بہت اچھا لگتا ہے بہت مزا آتا ہے جب آپ سے بچے ملتے ہیں بات کرتے ہیں آپ کا چینل سبسکرائب کرتے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں اور جو میرا آمارا سنگھالا ویلوگ وہ ابھی یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ ہی فان ہے رائڈنگ کا اور یہ ہی امیزنگ ایکسپیرنس رہتا ہے پوٹیکشن کے لئے اس کی فوج کے لئے آپ کو کتنے جوان آپ کو شہید کرتے ہیں کتنے پریواروں کے گھر سے بیٹا ہے باپ کی شدانجلی جاتی ہے اور کتنے لوگوں کو اپنے گھر چھو میں ایسا ماتم ہوتے دیکھنا پڑتا ہے اس چیز کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی فورسز جانے پہچانے ان کو عزت دے سماندے جہاں بھی وہ دکھے آپ ان سے ملے بات کریں انہیں گریٹ کریں اور جاہند بولے انہیں سیلیوٹ کریں تاکہ انہیں فری لوگ کشمیر میں مائنس آٹھ ڈگری میں آپ لوگ کے لئے کھڑے ہیں اور اس چیز کے آپ لوگ کو بہت زیادہ کلر ہے اس چیز کے آپ لوگ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں اور آپ یہ سائل میں دیکھیں آپ بہت پیوٹیفل سا یہاں سے ویو آ رہا ہے اور یہ بہت پیوٹیفل سا ندی بہت رہی ہے کشمیر کی بہت سندر سندر ویلز آ رہے ہیں جو کہ ابھی ریکارڈ ہو رہے ہیں فائنلی ہم آ گئے ہیں سون مرگ اور یہ راہ سون مرگ کا روڈ یہی رستہ نکلے گا آگے کارگل کو اور سندر کشمیر کی جگہ تانے ندیہ بہتی ہوئی سون مرگ سے ہی ہم سیجا جائیں گے کارگل اور کارگل سے آگے پھر آگے کے رستہ تفر ہوگا اور یہ سامنے پہاڑ دیکھیں اگر آپ کو دیکھ رہے ہیں تو پلکل آپ کشمیر آئی ہے مطلب آپ یورپ کو بہت زیادہ ہائپ دی جاتی ہے یورپ یہ ہے وہ ہے آپ کشمیر آئی ہے کشمیر آئی ہے پتہ چلیں گا تو آجے کارگیل کے لئے اگر آپ کو کچھ نہیں بتا آپ کو سوڈ مرگ جانا ہوگا نا کارگیل کے لئے پوچھ رہا ہوں آجے کارگیل کے لئے پوچھ رہا ہے آجے کارگیل کے لئے پوچھ رہا ہے کارگیل کے لئے پوچھ رہا ہے مطلب یہ ایک ایسا ایک سوڈ رہا ہوں جو کشمیر میں میں لے رہا ہوں ابھی جو ونس انہا لائف ٹائم ایک سوڈ رہا ہے آپ زندگی میں ایک بار کر لیجئے اور اس کے بعد آپ رگریٹ نہیں کریں گے ہاں نا باقی ویڈیا میں نے سارا کور کیا ہوگا ہے لڈاک اور کشمیر کو آئے روڈ میں نے لاسٹ آسٹن چھوڑا ہوا تھا کیونکہ یہ میرے گھر سے کافی ندلی سے کافی نزدیک ہیں تو کبھی بھی کیا جا سکتے ہیں تو ابھی جیسے ہی مجھے ٹائم لگا میں نے یہ کر دیا باٹ خوبصورت ہی یہ دیکھیں سامنے گھوڑے کھڑے ہوئے کھچر کھڑے ہوئے اور یہ ٹوریس لوکیشن ہے یا سون مرک میں بہت سارے لوگ آیا ہوئے ہیں رکنے اور یہ مینی سویزی لانڈ ہے میں دوہزار انیس میں آیا تھا کچھ کلپس اس کی ضروری ویڈیو میں شیئر کروں گا دوہزار انیس میں دیسمبر کے بہینے میں آیا تھا برف میں سون مرک کتنا خوبصورت لگ رہا تھا اور یہ وہی سون مرک ہے یہاں ان گھوڑوں سے رائیڈ کر کے میں اوپر تک گیا تھا اور یہ وہی لوکیشن ہے سیم جہاں ہے دوہزار انیس میں رکا تھا یہ سلمان کھان رکا تھا بجرنگی بھائی جان کے لئے اس ہوتل میں اور یہی بات مجھے ہاں کہ لوکیش نے بتائی تھی بہت پرانی بات ہے اور یہ سون مرک آپ کے سامنے اوپر آپ کو تھوڑی تھوڑی برف دیکھنے شروع ہوئی ہے یہ سون مرک میں وائٹ کلر کی برف اوپر دیکھ رہی ہے حالانکہ بہت امپورٹنٹ ایک بات ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی مطلب ہم سب ہی ہیں اس میں ہم کوئی ایک دوسرے کو اوپر بلین کرنے والی بات نہیں ہے بات اتنا سندر کشمیر لگ رہا ہے بائی گوڑ مطلب فیل ہی الگ ہے آپ دیکھیں یہاں سے سون مرک اتنا سندر گرین اور کیا ہی کہنے اور ابھی اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ صرف ڈیڑھ مہینہ رک جائیے ڈیڑھ مہینے بعد یہی سون مرک بلکل وائٹ ہو جائے گا سبکے جو ہے سرکار ساف کر دے گی بلکل وائٹ ہو جائے گا اور یہاں پر آپ پیسہ آپ کو فیل ہوگا برف میں ہے کہ آپ کسی چندت کے اندر آئے ہوئے ہیں اتنا سندر ہے کشمیر بہت سندر ہے کشمیر ہم کھڑے ہیں لے لڈاک کے اندر پہنیلی پہنچ گئے ہیں اور یہ پہاڑ آپ کو دیکھ رہوں گے راستہ جو ہے ابھی چڑھائی ہو رہی ہے تو یہ لستہ بھی تک جیسے بائیکرز مجھے ملے تھے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ راستہ ابھی 10-15 کلومیٹر خراب اوکسیزن لیول ہلکا سا ڈاون جا چکا ہے اور اور ابھی پیچھے میری بائیک بھی ایک بار رک گئی تھی اور اس کی وجہ سے لیٹرلی میرے کو ہارڈ اٹیک ٹاک سیٹویوشن سی آگئی تھی کہ آپ اس اسی لوکیشن پہ آپ اکیل ہوتی ہو اور اب کیونکہ میں سورو رائیڈ کر رہا ہوں کوئی سپورٹ کے لئے نہیں ہے کوئی ساتھ نہیں ہے کوئی گروپ نہیں ہے کوئی پارٹنر نہیں ہے اکیلے اور بیگیج بھی اتنا لگج کے ساتھ اکیلے رائیڈ کرنا ہوں یہ بہلا جو پورشن ہے سارا اوکسین لیویل ہو گیا ہے فیل ہو رہا ہے پر ٹراول میں چیز دہن لکھنی جائیے آپ کو ڈرنا نہیں ہے اگر آپ کے اندر ڈر آ گیا تو آپ پھر آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا اگر آپ مان لیجے یہاں بائک بھی خراب ہو جاتی ہے کچھ بھی ہو جاتا ہے کوئی بات نہیں کچھ نہ کچھ solution نکل جائے گا لو اکسیزن ہے کوئی بات نہیں بڑی اپنے آپ ٹائم لے گی اکیل متائز کریں کوئی بات نہیں درنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اکیلے ہیں کیا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا ہوا 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 یہ سب اگر آپ کی thought process میں آئے گا تو آپ survive نہیں کر پائیں گے ابھی میرے پاس ٹینٹ ہے کچھ ہوتا ہے کوئی جانے کے لئے کوئی رسطہ نہیں بچا کوئی ملانی کچھ نہیں اور میں اپنا ٹینٹ گاڑ ہوا سوئی جاؤں گا آرام سے کھانا میرے پاس ہے کوکنگ میں کر سکتا ہوں اس لئے ٹینٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے رسطہ لڈاککہ بھی خراب ہے اور یہ ہے لائیو اپ ڈیٹ جو میں آپ کو دے رہا ہوں اور آج کی دن کا لائیو اپ ڈیٹ آئی ہے خراب اندہ سینس اس کو یہ لوگ یہاں پہ اچھا ہی رسطہ بانتے ہیں بہت یہ نیشنل آئیوی جیسے رسطہ نہیں ہے اور مہدیب کے درشن ہوگے تو کیا ہی کٹھنائی آئے گی مہدیب اپنے سر پہ ہاتھ بنائے رکھیں گے تو لڈاککہ یہاں سے ماؤنٹ ایوریس پہ بائک لے کے چڑھ جائیں گے خیر جوگ سبات کہ رسطہ تھوڑا سا آپ کو دکھ رہا ہوگا یہاں سے ہلکا ہلکا رسطہ یہ پورا بائک وائیبریشن دے رہی ہے اور کچھا سا رسطہ ہے چڑھائی کے لئے تھوڑا سا رسکی پارٹ ہے یہ ہے لڈاککہ رسطہ اور ابھی یہاں سے ہے دراس کم سے کم پچاس سے ساٹھ کلومیٹر تو رسطہ جب تک کلیر نہیں ہوتا تب تک آج بائک ایسے ہی چلے گی اور یہ دیکھیں آپ بائک بلکل وائیبریشن کرے جا رہی ہے اور کوئی اگر یہاں پر ڈھابا یا چائے والا کوئی آ جائے تو بائک کو میں پندرہ بیس منٹ ریس دے دوں تاکہ یہ دیکھیں دیر سے ہم پارٹ چڑھائی چڑھ رہے ہیں تو بائک کو بھی تھوڑا آرام مل سکے پٹ یہاں پہ ابھی کوئی بھی ٹائر پنچر کے شعب تو آپ سپنے سمجھی گے بہت بڑی بات ہوگی ابھی تک یہاں پہ تو کوئی ایک نیمبو پانی والا بھی نہیں کھڑا جو گی جیسے ماشل کے پہاڑوں میں آپ کو کہیں نہ کہیں گاؤں کے ادھر ادھر کونے میں مل جاتے ہیں ابھی تک لڈاک میں یہاں پہ کوئی اگستنس نہیں ہے پورا روڑ پہ اگر آپ پھستے ہیں تو آپ کو نوکل سے ہی مدد لیا بھی پڑے گی اور نیٹ ورک ابھی بھی ٹچ وڈ آ رہے ہیں جو پوسپیڈ جیو کا لیا تھا جمبو کشمیر میں وہ وہ لڈاک میں وہ ورک کر رہا ہے تو اگر آپ کے پاس نیٹ ورک ہیں تو رویل انفیلڈ اسسٹنس ہائی آر ایس سے جس نے میری جمبو بھی جان بچائی تھی اور یہاں پہ بھی وہ آپ کو سپورٹ کے لئے آر ایسے ہمیشہ کھڑی ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پورا پہاڑی پہاڑ اور رستہ کافی خطرنا کافی مطلب آپ گروپ روپ میں ہیں دس پندرہ لوگ آ رہے ہیں یا دو تین بائی کرتا رہے ہیں تو آپ کو ٹنشن ہی ہوتی ایک کے ساتھ اشیو ہوا باقی دو ہیں کوئی بھاگ کے اوپر سے میکانک بٹھالا ہے کوئی ہیلپ مانگ لے گا پر اکیلے رائیڈر کو اگر بھگوان نہ کرے بائیک میں کوئی شو آ جاتا ایسی جگہ پہ پہلے تو سوچے گا کہ کوئی آ جانی رہا کوئی ساتھ نہیں ہے اور اپنا حلاقہ نہیں ہے کسی سے کوئی جانتا چاند نہیں ہے اور پیگ کھولنے اتارنے جس کا پروسیس ہی بہنگ باندنے میں پونے گھنٹے ٹائم جاتا ہے پھر وہ دوبارہ بہنگ باندنے جس جتنا سان آپ کو لگ رہا ہے جتنا سان سولو رائٹ کرنا نہیں ہے فرنکلی جو لوگ ریگولر کرتے ہیں انہوں نے پوٹریل ایسی کر دیا کہ میں ریگولر کرتا ہوں تو ہم لوگوں کو کتی عادت پہلاتی ہیں ہم ڈسکلے ہی نہیں کرتے کہ اس میں کیا گیا رسک ہے ایک نیا انسان کوئی بگنر ہے سولو کر رہا ہے جو ہی اس کے لئے تھوڑا رسک آتا ہے تو گائیز ابھی میں بیٹھا ہوں زیرو پوائنٹ پہ اور یہ باہر ہے زیرو پوائنٹ پورا یہ ہمارے تھا بہیا بیٹھے ہیں کشمیر سے بہیا نام آپ کا آریف نام ہے آریف نام ہے آریف بیٹھے ہیں ابھی ہم زیرو پوائنٹ پہ بہیا بتا رہے تھے پیچھے زیرو پوائنٹ کا زوجیلا پاس کا رستہ ہے وہاں پہ لگ بگ پاس سے دس لوگ سومو وگرہ یہاں پہ گر جاتی ہے کم سے کم اگر دس بندے بہیا بتا رہے ہیں کہ سومو گری اور یہ جو زوجیلا پاس زوجیلا پاس پہلے یہ بہت خطرناک ہے آپ تو نار ملی ہیں آپ کو خطرناک نہیں ہیں زوجیلا پاس میں سب سے اچھا روڑ اور سب سے خطرناک روڑ یہی بتایا جاتا ہے جو لڈاک روڑ ہے لڈاک روڑ تو بہت خطرناک ہے آپ آج کل تو بلکل نار ملے آپ ایسا کچھ نہیں ہے پہلے خطرناک لگ رہا تھا اور مسئلہ دو ایک ہے کہ یہاں پر جالدی موسم خراب ہو جائے گا تو موسم خراب جب ہوتا ہے جونجلے میں بھی بہت سکتا ہے اگر یہاں پر موسم خراب ہو جائے گا تو آج کل اتنا کچھ نہیں ہے کیونکہ آج ہر جگہ پر ہوتل ہے ڈاوہ شعبہ کھول کر ہے باقی جو پہلے جہاں کے لوگ ہمارے بزرگ جب یہاں پر آتے تھے وہ کہتے تھے جب سن مارک سے نکلتے تھے دراست تک تو کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا بہت سارے لوگ بھوک سے مرتے تھے ایسا تھا پر آج کل ایسا اوپر والے کے کرم ہیں کہ آج کل بہت اچھا ہے آج ایسا کچھ نہیں ہے آج نارمل ہے آج سب کچھ ٹھیک ہے وہ جو ٹیکنیکل جو ٹیکنالوجی آج کل ہے بہت اچھا ہے اس کی وساطے سے یہاں کے جو روڈ وغیرہ سب کچھ اچھا بن گیا تو بھائیہ جو بتا رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پیچھے زوزیلا پاس کا جو پوائنٹ تھا جو ابھی میں نے آپ لوگ کو دکھایا یہ پورا زوزیلا پاس کا پوائنٹ ہے یہ بہت خطرناک روڈ ہے اور اب اسے پناہ دیا گیا ہے تو کافی سموتھ ہو گیا ہے پر پہلے ہاں پہ بہت ڈیتھ ہوتی تھی بہت لوگ مرتے تھے اور اس کی وجہ سے کئی جانے جاتی تھی میں بھی ابھی جب بائیک سے اکیلا آیا ہوں سولو رائٹ کر رہا ہوں تو راستے میں کافی کلومیٹر تک کوئی انسان کوئی پنچر ونچر والا کوئی نہیں ہوتا کوئی دکان کوئی پانی کی دکان بھی کچھ نہیں آپ کو ملے گا اور اب یہاں پہ میں زیرو پوائنٹ پہ کھڑا ہوں اور یہ بھی سب سے رسکی پوائنٹ آتا ہے اور یہاں پہ بھائیا کی دکان ہے تو جب بھی آپ لوگ آئیں گے جیسی زیرو پوائنٹ میں انٹری کریں گے انٹری کرتے بھائیا کی شاپ ہے تو آپ یہاں پہ بیٹھی ہے چائے پیجئے کھانا کھائیے بھائیا پہ اسے سارا ہے جنجمنٹ ہے اور بھائیا آپ کو نولیج بھی پوری دیں گے لڈاک تک کی تو میک شور کہ آپ یہاں پہ ضرور رکھیں اور بھائیا کی شاپ پہ ضرور کچھ نہ کچھ کھا کے ضرور جائیں تو اب یہاں سے آگے میں نکلوں گا آپ کے کارگل کے لئے اور یہاں سے ہم آگے بڑھیں گے کارگل کے لئے